السلام علیکم and welcome to my channel job world pk آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ یونیورسٹی آف سوات کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کون کون سی پروگرام ہے آپ ان کے لئے الیجیبل ہے نہیں ہے ان سب کا پروسس میں نے آپ کو بتایا تھا اور ساتھ میں کیمپس اس کے بارے میں بتایا تھا لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی کب ہے اور انٹرویو ڈیٹس بھی بتایا تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو آپ اسے دیکھ لیں فرسٹ اور اس کے بعد آپ جب کلیر ہو جائے کہ کون سی پروگرام کے لئے آپ نے اپلائی کرنی ہے تو اس کے بعد اس طرح ہم گوگل میں چلتے ہیں اور گوگل میں سرچ کریں گے یونیورسٹی آف سوات پر یونیورسٹی آف سوات لکھنے کے بعد ہم پہلی لنک پر جائیں گے یونیورسٹی آف سوات اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انلائن ایڈویشن یہاں پر بھی لکھا ہے ساتھ میں یہاں پر بھی لکھا ہے اب ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں ہمارے اپلائی آن لائن پر کلک کریں گے جیسے ہی اس پر کلک کر دیں نیو پیج پر ہم آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ نے ریجسٹر این اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی CNIC لکھنی ہے ڈیشیز نہیں لگے لگانے ہیں تو جیسے یہ میں نے ایک CNIC لکھ دی کہ اس میں ڈیشیز نہیں ہے اس طرح آپ نے اپنی چناختی کار لکھنی ہے یا پھر والدین کے لکھ دے کوئی ایک بھی یا پھر اگر آپ افغان ریفیجی ہے تو آپ نے پیو آر کار لکھ دے اور آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس یہاں پر لکھنا ہوگا یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہوگا بلکل اس طرح سے اور ڈیشیز نہیں دینی ہے پھر آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہوگا یہاں پر جیسے انہوں نے دیا ہے محمد ابراہیم تو اسی طرح ہی آپ نے محمد ابراہیم لکھنا ہوگا پورا کا پورا یہاں پر آپ نے ایک پاسورڈ دے رہے ہیں کوئی بھی پاسورڈ ہو آپ کی پسند کا آپ خود سے ایک نیا سا پاسورڈ بنا دے اور یہاں پر لکھ دیں پھر اسی پاسورڈ کو دوبارہ یہاں پر لکھ دیں سائن اپ پر کلک کر دیں اور آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے جب آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے تو آپ نے اسی اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز یہاں پر آپ نے cnic پر سے لکھنی ہوگی اور وہ پاسورڈ یہاں پر لگانا ہوگا لوگ ان کرتے ہیں جیسے ہی آپ پر لوگ ان کریں گے آپ کے پاس two options آتے ہیں اپنے fifth semester کے لیے apply کرنی ہے یا پھر نئی BS کے لیے admission کرنا ہے اگر آپ نے associate degree حاصل کیے یا پھر بی او وغیرہ کیا ہے mostly associate degree جس کے پاس ID ہے تو وہ یہاں پر click کریں گے fifth semester کے لیے apply کریں گے لیکن جنہوں نے intermediate پاس کیا ہے FAC کی ہے تو وہ لوگ یہاں پر click کریں گے اب ہم یہاں پر click کرتے ہیں apply now nc کے ساتھ ہی اس کا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر انہوں نے خود ہی پھر سے وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے مطلب آپ کون کون سی program ہیں and campuses بھی بتایا ہیں ایک campus جو ہے چار باغ میں ہیں دوسرا شانگلہ اور تیسرا ایک women campus الیدہ سے ہے so اس کو ہم close کرتے ہیں یہاں پر close ہو جاتا ہے یہ اب یہاں پر سب سے پہلے ہماری personal details آ جاتی ہیں پہلے پہلے ہم campus کو select کریں گے suppose main campus کے لیے ہم apply کریں گے یہاں پر میں نے اپنا نام already لکھا ہو گیا male یہاں پر select کر دیں اگر female ہے تو وہ select کرتے ہیں later of birth یہاں پر لکھ دیں دیکھیں اس calendar پر ہم click کریں گے automatically generate ہو جاتا ہے یہ اب آپ کی date of birth ہو سکتا ہے کچھ 2005 ہو 2006 ہو maybe so میں یہاں پر اپنی لگا دیتا ہوں یہاں پر 2000 and May and that is 22 سو یہاں میں نے لگا دی دیکھیں month آ گیا پہلے پھر day آ گیا and then year آ گیا یہاں پر cn ic up کی لکھی ہو گیا already nationality ڈی وی پاکستان ہے کون سی states ہیں خیبر پختوں ہاں سے mostly students ہوں گے اگر swat سے ہیں تو swat کر دیں اور اگر باقی district سے ہیں تو اس کا کر دیں میں یہاں پر چیک کرتا ہوں suppose میں fata سے ہوں تو میں نے یہاں پر اپنی ڈریس لکھ دی اگر آپ کسی اور سے ہیں جیسے ملکنڈ ہو گیا شانگلہ ہو گیا آپ پر دیر مردان کسی سے بھی ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد distance from university in kilometer آپ مطلب کتنی دور ہیں یونیورسٹی سے خلال کتنی دور ہیں آپ اندازاں لکھ سکتے ہیں یا پھر google میں بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ کتنا فاصلہ آت سکتا ہے آپ کے علاقے سے suppose میں پشاور سے swat کا کر دیتا ہوں پشاور to swat distance دیکھیں یہ automatically بتا دیتا ہے 157 اب اس طرح آپ نے بھی لکھ دینا ہے اپنی اس کا so 157 kilometer میں نے کر دیا آپ کی religion کونسی ہے religion required بلڈ گروپ معلوم نہیں ہے تو بس رہنے دیں پھر last degree کونسی حاصل کی تھی آپ نے اگر computer science کیا ہے pre engineering کی ہے pre medical کی ہے FA کیا ہے DAE کیا ہے تو اس میں کوئی select کر دیں اگر آپ overseas پاکستانی ہیں اگر پاکستان کے باہر رہتے ہیں تو آپ اس کو click کر لیں otherwise اس کو رہنے ہی دیں پھر and how many brother and sister you have in university level education or completed university education i would say two like this and then اس کے بعد university how you came to know about اس کو اسی طرح ہی رہنے دیں do you have any disability اگر آپ disabled ہے تو اس پر click کر دیں ورنہ نہیں اس کو اسی رہ دیں اگر آپ کے پاس کوئی ڈیزیز ہو تو اس کا بھی بتا دیں جو کہ خطرناک type کی ہو mostly ایسی زکام وغیرہ نہیں جو اچھی خاصی ڈیزیز کے طور پر شمار ہو دیا اس طرح chronicle ڈیزیز ہو طبی ویسے اس کو رہنے دیں ان دونوں کو hostel اگر آپ کو required ہے تو اس پر click کر دیں not required تو transport اگر آپ کو required ہے یہ mostly females کے لیے ہی ہوگا ہو سکتا ہے males کے لیے بھی ہو اکثر یونیورسٹی میں یہ females کے لیے اگر آپ حافظ قرآن ہے تو اس پر click کر دیں ورنہ اس کو رہنے دیں سو اس میں سے ہم یہاں پر same and next کریں گے ناو سیل فون آپ کا required ہے سو میرا سیل فون جو ہے یہ میرا WhatsApp نمبر بھی ہے آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں and then this is my e-mail I guess یہاں پر اپنا e-mail آپ کا already یہاں پر لکھا ہوگا and emergency contact name یہاں پر ضروری نہیں ہے and lane line بھی ضروری نہیں ہے permanent address آپ کا کون سے ہے اگر آپ کوئی بھی address یہاں پر لکھ دیں آپ کا جہاں پر آپ رہتے ہیں یاشو نختی کاٹ کے پیچھے دیکھ لیں جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اس ایڈریس کو یہاں پر لکھ دیں and then ہمارے پاس ہاتھ یہ country city کونسی city میں رہتے ہیں so آپ جو ابھی city میں رہتے ہیں اس کا نام لکھیں پچھلی بار domicile جو لکھا تھا domicile میں میں نے فاتھا دیا تھا لیکن میں فاتھا میں نہیں رہتا میں یہاں پر رہتا ہوں تو اس لئے میں نے اس یہاں لکھ دیا اگر آپ کا permanent address مطلب same address permanent بھی ہے تو آپ اس پر کلک کر دیں اگر آپ کا permanent address دوسرا ہے suppose فاتھا ہے یا پھر کوئی اور ہے تو آپ وہاں کا لکھ دیں کہ street name لکھ دیں پھر road name لکھ دیں town name یا پھر village اس طرح کی names وغیرہ لکھ دیں and then اس کے بعد country کا نام یہاں پر کریں گے پاکستان and then city suppose یہ city میں کر دیتا ہوں so this is اس طرح ہمارے آپ select کر سکتے ہیں اگر آپ کا same ہے تو same as permanent کرتے ہیں دونوں کے دیکھیں permanent address یہ ہے sorry permanent address میں آپ نے اپنی گاؤں وغیرہ کا لکھنا ہے and present address میں آپ جو ابھی جہاں رہتے ہیں suppose میں یہاں پر پشاور میں رہتا ہوں and permanent address میرا بنو ہو گیا اس طرح آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے دونوں same ہیں تو اس پر کلک کر دیں نہیں تو پھر رہنے دیں and then save and next پر کلک کریں گے پھر آپ کے father کے details آ جاتی ہیں تو father کا details میں نے یہ کر دیا and education کیا کیا کونسی کی ہے تو وہ بتا دی آپ پر alive لکھ دیا اگر آپ کے والد زندہ ہے تو alive کر دیں but not deceased لکھ دیں occupation کونسی ہے کونسی job کرتے ہیں تو professor کر دیا میں نے and then monthly income کتنی ہے آپ اندازہ نے ایک لگا دیں کوئی بھی ہوم آپ لکھ سکتے ہیں آپ پر and now CNIC ان کی CNIC کونسی ہے تو وہ مجھے exactly معلوم نہیں ہے لیکن آپ اپنی father کی جو CNIC ہے اسے دیکھ لیں اور اس طرح لکھ دیں ان کا سیل فون نمبر کونسا ہے چوڑی یہاں پر بینہ ڈیشیس کے لگانا ہوگا and یہاں پر ان کا نمبر لکھ دیں یہاں رینڈام نمبر ہیں and then line number ضروری میں ایڈریس جو ہے ان کے ایڈریس بھی لکھ دیں یہاں پر کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں رہتے ہیں تو اسی کو ہی لکھ دیں and then save and next پر کلک کریں گے پھر پروگرام آپ کی کونسی ہے یہاں پر کلیف if you want to select or edit the bottom یہاں پر لکھا ہے کہ براہ کرام پروگرام کی ترجیحات کو احتیاط سے منتخب کریں okay یہاں پر ہم لوگ کلک کریں گے and then پروگرام جو ہے suppose میں نے بی ایس انگلیش من کیمپس پروگرام ٹو جو ہے suppose میں اگر ایل ایل بی کے لئے کرنا چاہتے تو وہ کر دے یا پھر بی بی اے suppose میں نے کر دیا جتنے بھی suppose اگر آپ ایک پروگرام کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو آپ نے بارہ سو جمع کرنے ہوں گے اگر آپ دو کے لئے کرتے ہیں تو آپ نے فورٹین ہنڈرڈ جمع کرنے ہوں گے میرے خیال سے and then ہر پروگرام کے ساتھ دو سو دو سو اپنے اضافی دینے ہوں گے اگر آپ نے کوئی اور سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کے دو سو اور بھی دینے پڑیں گے تو آپ جتنی زیادہ ہو سکتے ہیں سیلیکٹ کر دیں اب کے لئے اچھا ہی ہوگا پروگرام یہاں پر دیکھیں میں نے دو سیلیکٹ کر دیا ہیں and then ہم next میں یہاں پر چلے جاتے ہیں کہ education ڈیٹیلز پر چالے جاتے ہیں جی یہاں پر میں نے save and next کر دیا and یہ bba cliff یہاں پر if you want to edit پھر سے میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہ english یہ bba and save and next پر ہم click کرتے ہیں next پر چلے جاتے ہیں blue اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں کہ آپ کونسی کوٹہ کے لئے apply کر رہے ہیں اگر آپ university کے apply ہیں آپ کے والد then جو ہیں university of smart میں کام کر رہے ہیں تو آپ اس پر click کر دیں اگر آپ فارٹہ سے ہیں تو اس پر click کر دیں افغان refugee ہیں تو اس پر click کر دیں open merit میں apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے apply یہاں پر click کر دیں mostly open میں ہوں گے تو یہاں پر most open پر ہی سیلیکٹ کریں گے اگر آپ کسی دوسرے پروینس ہے پنجاب سے بلجستان سے پیروپ سندھ سے تو آپ اس پر click کر دیں اگر آرمی آپ کے ابو والدین کوئی ہی بھی ہیں آرمی میں تھے تو آپ اس پر click کر دیں شہدہ میں تھے اپی ایس کے تو اس میں click کر دیں میرا خیال میں یا پھر کوئی اور and then northern areas ہے sports والے ہیں minority ہے اور سیز پاکستانی ہے disabled ان میں سے mostly نہیں ہوتے ہیں تو sports والے اس پر بھی apply کر سکتے ہیں لیکن sports میں chance کم ہوتا ہے اگر آپ زیادہ بہتر نہ ہوئے تو پھر اس کا بات ڈگری کی بات آتی ہے سب سے میں نے metric کی ڈگری ہیں پھر کب پاس کی تھی جو metric کی ڈگری یہاں پر میں نے select کر دی آپ کی ہو سکتا ہے 2020 ہو and then 22 کونسی 22 سے کی تھی یہاں پر لیکہ ہے اگر آپ کے پاس federal board والے ہیں تو وہ اسلام آباد والے select کریں گے مالکنڈ ہے پھر پشاور کوہٹ مردان سوات وقف مدارس اگر آپ کسی مدرس سے اسا ہے تو اس کو یا پھر اگر آپ کا board نہیں ہے تو any other select کر دیں and group arts science total marks total marks Stones 10 o obtain کتنے کیا تھا 867 % خود ہا جاتا ہے اس کے بعد intermediate کی بات آجاتی ہے select year passing year 2018 and then board کونسا تھا board میرا والے یہاں پر نہیں ہے total marks کی بات آجاتی ہے کوー کی and then marks select کے ہنیاں پر percentage خود ہا جاتی ہے and 7 and next کی بات آجاتی ہے اور ابھی فوٹو اپلوڈ کرنے کی بات آجی آتی ہے کہ پکچرز اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں پر ہم لوگ پکچرز اپلوڈ کریں گے یہاں پر آپ کی اپنی پکچر آپ نے اپلوڈ کرنی ہوگی اس پر کلک کریں گے جیسے اس پر کلک کر دیں تو یہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس سپوز میں یہاں پر ایک پکچر سیلیکٹ کر دیتا ہوں سپوز میں نے یہ پکچر سیلیکٹ کی آپ کی پکچر یہاں پر ہونی چاہے ایک اچھی سی ساف سی جس میں آپ کی شکل نظر آ رہی ہو اور اس میں بلو یا وائیڈ بے گراؤنڈ ہو تبھی اچھی ہوتی ہے اور پھر کلک کریں گے کیونکہ یہ پکچر آپ کی ڈگری پر بھی آئے گی تو آپ اس طرح کی پکچر لگائیں جو ٹھیک ٹاک ہو یہاں پر آپ نے ایسے سی کی ڈی ایم سی اپلوڈ کرنی ہے اطلب میٹریک کی ڈی ایم سی جس میں آپ کے مارکس وغیرہ ہوں لیکس ٹائے اگر یہ اپلوڈ ہو جاتی ہے ایہ نہیں ہمیں دوسریm اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد cnice اپنے فرنٹ cnice کی جو فرنٹ ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے یا پھر cnice کی بیک ہو تو اس کو یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے اس طرح ہم لوگ پکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں تو دیز آر دا پکچرز جو کہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اب اس کے بعد آپ نے سیم اینڈ نیکس پر کلک کرنا ہے یاد رہا کہ یہاں پر میٹرک کی ڈی ام سی یہاں پر ایف ایسی کی ڈی ام سی یہاں پر cnice کا فرنٹ یہاں پر cnice کا بیک اگر آپ کا اشناختی کار نہیں ہے تو آپ فرم بیک کو ہی اپلوڈ کر دیں اور سیم اینڈ نیکس پر کلک کریں گے فائنل میں جو آتا ہے فی واشرز کی بات آ جاتی ہے فی واشرز جو ہیں یہاں سے ڈاؤنلوڈ واشر پر کلک کریں گے تو آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے اینڈ ڈاؤنلوڈ دو واشرز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو گیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح کی ایک فی واشرز ہوتی ہیں دیکھیں یونیورسٹی آف سوات بی ایس فال ایڈویشن فی واشرز دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ 1400 آ جائیں گے جیسے ایک پروگرام کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے 1200 جمع کرنے ہوں گے اگر آپ نے دو کے لیے اپلائی کرنا ہے جیسے میں نے دو کے لیے کیے ہیں تو 1400 تین کے لیے کریں گے تو 1600 آئیں گے اب زیادہ سے زیادہ کے لیے ہی کر لیں کیونکہ اگر ایک میں آپ کا چانس نہیں جاتا تو دوسرے میں کم از کم سیلیکٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر ٹوٹل ڈیٹیلز ہیں اور اس کے بعد آپ نے جانا پڑے گا بینک یہ بینک آکاؤنٹ ان کا نام ہے اس بینک میں جائیے گا اور اس کے بعد آپ وہ کر دیں پیمنٹ کر دیں اور یہ جو ہے بینک الحبیب ہیں تو بینک الحبیب جائیے وہاں پر یہ ریسید دیجئے اس کو پرنٹ کریں وہاں پر دیجئے وہاں پر آپ سے کم از کم وہ ایک دو کاغذ رکھ لیں گے جسے یہ رکھ لیں گے اور باقی دو آپ کو دے دیں گے اور اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے جیسے دن آپ کے انٹروی ہوگا تو یہ مانگے جائے گا باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیں کہ یہاں پر جب آپ وہ کر دیں پیمنٹ کر دیں تو چوز فائل پر کلک کریں گے اور سپوز میں نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا جیسے وہی چیز جو پیمنٹ کی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کی ہے اور یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے سو ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز وہاں پر لکھنی ہوگی کہ آپ نے کب پیمنٹ کی ہے اور کس دن کو کی ہے یہ سب ہی آپ نے کرنا ہوگا اگر آپ نے آن لائن پیمنٹ کی ہے جیسے ایزی پیسہ جیس کیش کے ذریعے تو اس میں ایک ٹرانزیکشن آئی ڈی دی جاتی ہے تو وہ ٹرانزیکشن آئی ڈی جو ہے آپ نے سیو کر کے یہاں پر لکھنی ہوگی ساتھ میں آپ نے ڈیٹ وغیرہ بھی لکھنا ہوگا ڈیٹ سپوز میں نے یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ ایک اکتوبر کو اپلائی کی ہے ان چودہ سو آم آنٹ کی ہے تو اس کے بعد سین ایڈ نیکس پر کلک کریں گے جیسے ہی سین ایڈ نیکس پر کلک کر دیں سو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب ہی سٹیپس ہو چکے ہیں اور یہاں سے آپ نے پرینٹ فارم ڈاؤنلوڈ فارم کرنا ہوگا اور ساتھ ہی سب میٹ فارم پر کلک کر دیں اب یہ آپ کا فارم ہے دیکھیں یہ آپ کا فارم ہے اس میں آپ کی ڈیٹیلز ہوں گی آپ نے اس کو پرینٹ کرنا ہوگا یہاں پر آپ نے سین ایسی کرنی ہوگی اور یہاں پر آپ نے سگنیچر کرنا ہوگا اور یہاں پر اپنے والد صاحب سے سگنیچر کر دیں یا پھر کسی اور سے سائن کر دیں سائن کرنے کے بعد اس کو اپنے ساتھ ہی رکھئے گا جو پیمنٹ کی ہے اس کے وچر بھی اپنے ساتھ رکھئے اور جس دن انٹروی ہوگی جس کے میں نے ڈیٹس وغیرہ بتائی ہے پیچھلی ویڈیو میں تو اسی دن اگر آپ کا نام میریٹ لسٹ میں ہوا تو اپنے سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ وہاں جائیے اور سیلیکٹ ہو جائیے اور کلاسیز لیجئے یہاں پر سبمیٹ فارم نہ بولیے گا باقی اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن وغیرہ ہو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈس اپ کا لنک بھی دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں تو آپ وہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہوا تو آپ دے جی جکر آپ تک ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا